نیتا امبانی ایک بھارتی محلہ ادھیمی ہیں وہ بھارت کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی کی پتنی ہیں اور ریلائنس انڈسٹری کے سنساپک دھیروبائی امبانی کی پتر ودھوں ہیں نیتا امبانی دھیروبائی امبانی انٹرناشنل اسکول کی سنساپک اور چیئر پرسن ہیں ہم آج ریلائنس کمپنی کے چیئرمین مکیش امبانی کے پریوار کے بارے میں بات کریں گے اور ایسا نہیں ہو سکتے کہ کوئی انہیں جانتا نہ ہو مکیش امبانی اپنے ویوسائے اور پریوار دونوں کو سمجھ دیتے ہیں ان کی پتنی نیتا امبانی اپنی دنچریہ میں لاکھوں روپے خرج کرتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ خود کو کیول سوس رکھتی ہیں تو ان کے بچے ہمیشہ کی طرح اچھے ہوں گے جو کوئی بھی نیتا امبانی کے جیون شیلی کے بارے میں جانتا ہے وہ پوری طرح سے جیون شیلی ہے جسے دیکھ کر آشت چکت ہو سکتے ہیں وہ ایک پتنی ہیں اور وہ ایک ویوسائی محلہ بھی ہیں کیونکہ وہ دھی روحہ امبانی سنسان کے سنساپک بھی ہیں نیتا امبانی اپنی پوری دنچریہ میں جو بھی استعمال کرتی ہیں اس کی قیمت لاکھوں یا کرولوں میں ہوتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نیتا امبانی جو کپڑے اور سینڈل نہیں پہنتی ہیں جس کی قیمت لاکھوں یا کرولوں پہ ہوتی ہے اب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نیتا امبانی اپنے دینیک جیون میں کتنا پیسہ خرش کرتی ہیں یہ خرچیں اتنے ہیں کہ کیول جو چائے شروع ہوتی ہیں ان کا دن لگ بگ 3 لاکھ کا ہوتا ہے اور عام جنتہ کے لیے یہ پورے ورش کی کل آئے ہے نیتا امبانی اپنے دن کے دوران جتنا پانی پیتی ہیں اتنا کم لوگ جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے نیتا امبانی کتنا پانی پی رہی ہیں دوستو پانی پینے والی نیتا امبانی کی 750 میلیٹر کی ایک بوتل کی قیمت لگ بگ 40 لاکھ روپے ہے یہ بوتل ایسی ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم لوگوں دورہ کیول پانی کی بوتل پی جاتی ہے اور اس پانی کا نام ڈی کرسٹری یا ٹرائپس میں سے ہے یہ ایک ودیشی برینڈ ہے اور اس کمپنی کی 750 میلیٹر کی بوتل کیول 60 ہزار ڈالر کی ہے اور اگر اسے بھارتی مدرہ میں بدلا جائے تو یہ لگ بھگ 38 لاکھ روپے ہیں اور اس بوتل کی ایک وشیشتہ یہ بھی ہے یہ بوتلیں شد سونے سے بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ بوتل انر رتنوں سے بھی پائی جاتی ہیں اور ایک چمڑے کی گیس ہے اور اس پانی میں 5 گرام سو نہ ملایا جاتا ہے فیلحال آپ کو نیتا امبانی کے بارے میں یہ جان کر کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے